السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں علمران رضا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا وظیفہ ایک عمل جسے پڑھنے سے جو بھی سخت اور مشکل بڑے سے بڑے کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یقیناً آپ کو فتحیہ بھی حاصل ہوگی کتنا ہی مشکل وہ کام کیوں نہ ہو جو بھی مہم آپ شروع کریں گے اس میں صرف اور صرف آپ کو فتحیہ بھی حاصل ہوگی اس دعا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دعا میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور جس جنگ میں وہ اترے تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی نبی کریم رعوف ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا جنگ اور جہاد کے وقت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالی نے اس دعا کی برکت سے گفاروں کو شقست دی ہم بھی اگر اس دعا کو اپنے روزانہ کا معمول بنا لیں گے تو یقیناً مشکل سے مشکل کام میں ہمیں صرف فتح بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ دیگر بڑھنے سے پہلے میں تمام احباب سے دلیلتماس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یا اللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دعا کون سی ہے یہ دعا آپ نے ویڈیو کے شروعات میں بھی دیکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں تجھ کو پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں ہے نہ کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا تو میں یہی درخواست کروں گا آپ سے کہ دن بھر کا اسے معمول بنا لیجئے جب جب کوئی سخت بڑا اور ناممکن دکھنے والا کوئی کام ہو کوئی مہم ہو تو اسے شروع کرنے سے پہلے وضو کی حالت میں رہ کر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو بہتر ہوگا اگر بلا وضو کے بھی پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی مشکل کام کو شروع کرنے سے پہلے کم سے کم تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کام میں آپ کو اللہ کے کرم سے صرف اور صرف فتحہ بھی نصیب ہوگی اللہ اس دعا کی برکت سے تمام ضرورت مند لوگوں کو ان کے مشکل کاموں میں فتح نصیب کریں امید کروں گا آپ کو یہ دعا پسند آئے گی اور یہ عمل آپ روزانہ کا معمول بنا لیں گے اجازت دیجئے العمران رضا کو جزاک اللہ خیر فی امان اللہ